بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ میراج کب ہے یعنی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو میراج کب ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ بالکل واضح کروں گا کیونکہ کئی سارے کالز آ چکے ہیں میرے پاس اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کی حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتانا میرے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے اور شریعت میں جو ثابت ہے اس کا انکار کر دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے وہ بھی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے اور سیدھا راستہ جو ہے وہ سیرات مستقیم ہے جتنا ثابت ہے اتنا ماننا جتنا ثابت نہیں ہے ان کا انکار کرنا جو ثابت ہے اس کو انکار کر دینا اس کو نے ماننا یہ الہاد ہے یہ بھی جہنم کا راستہ ہے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو مان لینا وہ بدعت ہے اور وہ بھی جہنم کا راستہ ہے بلکہ بدعت الہاد سے بڑھ کر ہے میں کہتا ہوں کیونکہ حدیث میں اس کے لئے عدو اللہ کا لفظ آیا ہے کہ ایسا سخت جو شریعت میں ثابت نہیں ہے اس کو مان لیتا ہے اس کا اقرار کر لیتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے حدیث میں اتنا سخت الفاظ استعمال ہوا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے ہیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی انکار کرے گا کہ میراج وراج کچھ نہیں ہے میں مانوں گا نہیں اسے تو سمجھئے کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا ایمان سے نکل گیا کافر ہو گیا اسی لئے میراج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ہاں کس تاریخ میں میراج ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ہم تک نہیں پہنچی نہ صحابہ نے ہم تک یہ پہنچایا کیوں نہیں پہنچایا آگے بات کروں گا اس کے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آج کل ستائیس رجب میں یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے آج شب میراج ہے ہم عبادت کریں گے وغیرہ وغیرہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ستائیس رجب میں شب میراج ہے آپ کو کس نے بتایا کیا کیا آپ نے دیکھا تھا اللہ کے رسول ستائیس رجب میں صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے کیا آپ کو صحابہ نے بتایا جب کسی نے نہیں بتایا تو آپ نے یہ ستائیس رجب کو کہاں سے متین کر دیا تو پتا چلا کہ جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں اور یہ بہت زبردست گمراہی ہے اللہ کا دشمن حدیث میں لفظ اسی کے لئے استعمال ہوا ہے اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستائیس رجب میں شب میراج ہے بلکل غلط بات ہے کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ ستائیس رجب میں میراج نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں میراج کب ہوئی ہے کس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے ہیں اس کا کوئی تذکرہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نہیں ملتا ہے اسی لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تاریخ ثابت ہو تب جا کر کچھ عبادت کی بات آئے گی شبہ میراج میں کچھ عبادت کرنے کا تذکرہ آئے گا جب تاریخ ہی ثابت نہیں ہے کوئی دن ہی ثابت نہیں ہے تو عبادت کی بات کہاں سے آئے گی پھر جو عبادت کرتے ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو ستائیس رجب کو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا شبہ میراج کے نام پہ پھر آپ نے اس میں عبادت کی اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوسرے نمبر پہ کہ آپ کو بتایا کہ اس طرح سبہ میراج میں آپ کو عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے فلان کرنا ہے فلان کرنا ہے نہیں بتایا تو پھر دبل دبل جرم آپ کر رہے ہیں ایک تو شبہ میراج کب ہے اس کی کوئی تائین نہیں ہے آپ اس کو متین کر رہے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے اور دوسری غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ شریعت میں جو چیز ثابت نہیں ہے جو عبادت موجود نہیں ہے آپ اس عبادت کو وہاں لازم قرار دے رہے ہیں ڈبل ڈبل جرم کر رہے ہیں ڈبل ڈبل آپ گناہ کے مستحق اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اسی لئے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں شبہ میراج کے نام پہ آج کل جو کیا جاتا ہے غلط باتیں پھیلائی جا رہے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں اتنا یاد رکھیں میری ذمہ داری تھی بتانا منوانا میرا کام نہیں تھا بتانا میرا کام تھا میں نے صحیح علم صحیح بات آپ تک پہنچائی ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ آگے پہنچائیں اگر میری بات کو آپ نہیں مانتے ہیں پھر بھی لگے ہیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے آپ لگے رہے ہیں آپ قبر میں جواب دیں گے مجھے جواب دینا نہیں پڑے گا حسر آپ کے ساتھ ہے لیکن ہاں اللہ کے کرم سے میں نے اپنا فریض آدھا کیا ہے صحیح علم آپ تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا کرے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں